نادرہ نے حلقہ 125 لاہور کے ووٹوں کی تفصیلہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی جس کے تحت 57000 ووٹوں کو درست قرار دیا گیا جبکہ 1.5 لاکھ ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو سکی 184 ووٹ دوسرے حلقے میں بھی پڑے 8000 کے قریب ووٹ کی تصدیق کسی اور وجہ سے نہ ہو سکی 398 شناختی کارٹ سے ایک سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے 399 ووٹرز نے ایک سے زائد مرتبہ ووٹ ڈالے آئینی کمانین کے مطابق غیر تصدیق شدہ ووٹ جالی ہوتے ہیں خواجہ ساد رفیق کے حلقے کو حامد خان نے الیکشن ٹربیونل میں چیلنج کیا الیکشن ٹربیونل نے بتایا حلقے میں چند بے ذابطگیاں ضرور ہوئیں مگر حامد خان داندلی کو ثابت نہیں کر سکے الیکشن کمیشن نے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم بھی دیا 11 مئی 2015 کو سپریم کورٹ نے اینے 125 لاہور اور پی پی 155 میں بے ذابطگیوں پر ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کرانے کا الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ معتل کر دیا سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کے حلقے اینے 125 لاہور میں تمام ووٹوں کی تصدیق کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نادرہ نے تین ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا الیکشن 2013 میں ساد رفیق نے 123,416 ووٹ لیے تحریک انصاف کے حامد خان 83,190 ووٹ لے سکے تھے خواجہ ساد رفیق اس بات پر راضی تھے کہ انہیں نادرہ سے تصدیق ووٹوں پر کوئی اعتراض نہیں